بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات جو سن کر بڑا دکھ ہوا اس میں اس علاقے میں کوئی پرانی مسجد نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے یہاں پر جمعے کے لیے لوگوں کو پانچ میل چل کے جانا پڑتا تھا اور دینی تعلیم کے لیے بچوں کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا تھا اور پانی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا بھی تقریباً تقریباً پانچ چار پانچ میل جو ہے لوگوں کو چل کے جانا پڑتا ہے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بجلی اور باقی جو ضروریاتی زندگی ہیں وہ یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں یہ سب ممکن ہو پائے گا آپ کے ڈونیشن کے ذریعے مسجد محمود علی جو ہے ڈونیٹ کی ہے محمد ساکب علی صاحب نے لوٹن یوکے سے اللہ پاک آپ کو دیئے گئے اس ڈونیشن کو قبول و مقبول فرمائے اللہ کا گھر آپ نے زمین پر بنایا ہے اللہ پاک آپ کا گھر جنت میں محلوں میں جنت میں بنائیں گے اور محل بنائیں گے انشاءاللہ والعزیز اس مسجد کا کہ ہم مزید اندر جانے سے پہلے چند ایک چیزیں ہیں جو اس مسجد میں اشد ضروری ہیں یہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آزان کی آواز دور تک نہیں پہنچ سکتی ہے آزان کی آواز اللہ کا جو پیغام ہے جو نماز کا پیغام ہے کہ آؤ فلا کی جانے باؤ وہ نہیں ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے دور تک سپیکر نہ ہونے کی وجہ سے جو میرا بہن بھائی سب سے پہلے تو محمد ساکر بلی صاحب کا یہ حق ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ دینا چاہیں تو یہ ان کی ان کا ہے وہ ہے سولر پینل ہے جو کہ یہاں پر سخت اشد ضرورت ہے ایک سپیکر کا ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کی ضرورت ہے اور دریان اس وقت جو لوگ لے کر آئے ہیں جو جائے نماز ہیں وہ جائے نماز لوگ اپنے گھروں سے فیل وقت اختتا کے موقع پر لے کر آئے ہیں اور یہاں پر جائے نماز کی اشد ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک کمیونٹی وارٹر ویل جو کہ بگ وارٹر ویل جو ہے وہ ضرورت ہے اس سے مسجد کی وضو کی ضروریات اور علاقے کے لوگوں کی روز مرہ کے زندگی کے استعمال کے لیے پانی کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے جو سولر پینل ہے وہ سولر پینل ہزار پاؤنڈ کا ہے اور سپیکر کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ پانچ سو پاؤنڈ کا ہے اور مسجد کے لیے جو جائے نماز ہیں وہ ہیں پانچ سو پاؤنڈ کے اور جو کمیونٹی وارٹر ویل ہے وہ ساڑھے چھ ہزار پاؤنڈ کا ہے آپ سے درخواست ہے تکبیر ٹی وی کے ناظرین سے درخواست ہے کہ آگے بڑھیں اور اس کارے خیر میں حصہ لیں آپ کے دیئے گئے ڈونیشن کا بہت بہت اشد ضرورت ہے سب سے پہلا حق تو ہمارے ساکیب بھائی کا ہے ساکیب علی صاحب اگر اس کو افورڈ کر سکیں اس کو بھی افورڈ کر سکیں تو یہ بہت بڑا کارے خیر ہوگا آئیے ہم آپ کو مسجد کے باقی حصوں کی جانب لے کے چلتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے اقام میں مسجد ہے بہت ہی خوبصورت مسجد اور اس کا جو چھت ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ کسی نے جیسے دل و جان سے اور بہت محنت سے اس گھر کو اس گھر کو اللہ کے گھر کو بنایا ہو دیواروں پر پینٹ اور اس کے علاوہ کھڑکیاں اور اس کے علاوہ دیواروں کا کلر اور یہ باہر کا جو علاقہ ہے تھڑا ہے یہ اور آئیے میں آپ کو مزید دوسری جانب لے کے چلتا ہوں یہ وضو خانہ ہے وضو خانہ ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے یہاں پر مردوں کے لیے وضو خانہ ہے اور اس جانب اس دیوار کے اس جانب سسٹرز کے لیے وضو خانہ ہے خواتین کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا آئیے ہم آپ کو وہاں بھی لے کے چلتے ہیں یہ استنجا خانہ ہے اور اس کے ساتھ ہی وضو خانہ ہے اس جانب جو ہے یہ مسجد کا وہ دوسری طرف کا حصہ جہاں پر ہماری سسٹرز کے لیے وضو کا بقاعدہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ استنجا خانہ ان کے لیے بنایا گیا ہے یہ تمام سہولیات ممکن ہو پائی ہیں آپ کے ڈونیشن سے اور یہ اس کے اندر جناب اگر آپ دیکھیں تو ہماری سسٹرز کی اس وقت آمد ہوئی ہے اور اس وقت مسجد کے افتتا کے موقع پر ہماری بہنیں موجود ہیں مسجد کے اندر اس وقت ہماری بہنیں اور یہ بھائی موجود ہیں بچوں سمیت اور مسجد کے افتتا کے لیے آئے ہیں آئیے ہم آپ کو مسجد کے اندرنی حصوں کی جانب لے کے چلتے ہیں جہاں پر ہم ازان دیں گے اور اس کے بعد دو رکار نماز نفل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کا باقاعدہ طور پر کمیونٹی کے حوالے کی جائے گی شیخ ازان پلیس اللہ اکبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے دو رکعات نماز نفل شکرانے کی ادا کیے ہیں یہاں پر تمام لوگوں نے اور اب مسجد کے باہر ہم لوگ سب موجود ہیں ان گاؤں والوں کے ساتھ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے اختتامی الفاظ کی جانے پہنچیں اس وقت جو ہمیں ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ساکب علی صاحب نے محمد ساکب علی صاحب نے ڈونیٹ کی ہے لوٹن سے لیکن اس مسجد میں چند ضروریات ہیں جن کا بھی پورا ہونا ضروری ہے پہلا ہے سولر پینل جو کہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا اور دوسرا ہے ساؤنڈ سسٹم سپیکر یعنی کہ جس سے آزان کی آواز دور گاؤں تک جا سکے گی تاکہ لوگ نماز کے لیے اللہ کی گھر میں آ سکیں اور اس کے علاوہ جائے نماز جس کو ہم کارپٹ بھی کہتے ہیں جائے نماز بھی چاہیوں گے سولر جو پینل ہے وہ ہزار پونڈ کا ہے اور سپیکر جو ہے سسٹم ہے وہ پانچ سو پونڈ کا ہے اور جو جائے نماز ہیں پورا یعنی کہ پوری مسجد کے لیے وہ پانچ سو پونڈ کا ہے اور اس کے علاوہ جو وضو کے لیے پانی کی اشرت ضرورت ہے آہ اور کمیونٹی کو یہاں پر پانی کی بھی ضرورت ہے وہ ہے آہ بگ کمیونٹری وارٹر ویل کے لیے اور وہ ساڑھے چھ ہزار پونڈ کا ہے سب سے پہلا حق تو آہ ساکر بھلی صاحب کا ہے کہ اگر وہ آہ ادا کریں گے تو ان کی مہربانی اور نہیں تو ہمارا کوئی اور بھین بھائی جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے جو ہمارے ناظرین نے تقبی ٹی وی کے ان میں سے کون میرا بھین بھائی ہے جو اس سعادت کو اس خوش نصیبی کو حاصل کر سکتا ہے کر پائے گا آہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں ایک سورہ فاتحہ ہوگی آہ ساکر بھلی صاحب کی جو مرہمین ہیں جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے اور تقبی ٹی وی کے ناظرین کے جو مرہمین ہیں ان کے لیے اور اس کے بات دعا کر کے یہ مسجد اس کمیونٹی کے حوالے کریں گے شیخ الفاتحہ ہم دوری آمین 僕 ہم دوری برا دونی والآخرة اللہ مانسور فی بلا دونی والآخرة اللہ مانسور ہم فی بلا دونی والآخرة وصلا اللہ و 우리가 صلو اللہ محمد و لازل و سحبہ و سلم الحمد للہ رب العالمین شکبر شکبر الحمد لله رب عالمین